مان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ملکِ صلوات پڑو محمد دیاد الحمدللہ رب العالمین ملکِ صلوات پڑو محمد دیاد صلوات پڑو محمد دیاد ملکِ صلوات پڑو محمد دیاد ملکِ صلوات پڑو محمد دیاد آج دی مجلس دی ابتدائے دیسے رسول سکھلائن الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے علیہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا وینے اکبر دی جتی دستد کا جوانیہ مان ہو اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس جتنے مومنین مومنات سننی یا شیعہ اس دربار اچھائے ہو بہت بڑی دعا پہ مگدان حسین دی مات ان کے صدہ محتاج نہ کر تو سنجیو تھوڑے بچرے جی میں اللہ میرے وارث دی نگرینوں آباد رکھے بہت بڑا ماتمدار سید کلندر سید عزادار سید عبرِ صغیرِ ج پہلا مجتہ دے جس حسینیت نو ماتمدارینوں آم کیتے اللہ اس میرے وارث دب ہوا سلامت رکھے بارویں دی شاہی ہوئے غازی دا پار ہوئے اکبر دی شادی ہوگے اے جتنے مومن آئے بیٹھن امام زمانہ دا سلام کرن اکبر دیاں مبارکنے میں بہت بڑا اعتماع اے میری کمال نہیں نتھوڑی کمال ہے اے میرے مرشد کمال ہے بہت بڑا ازادار سید ملک وفا جناب فضل آلیہ مائش بی بی نوادرانہ تاریخ آل محمد بی بی قبر چاہیں فرشتہ آئیں سوال و جواز آجتے میری سینہ دیجے آگئے ہو تام بسم اللہ تے اے جنت دیر زوانے میری سینہ دیجے آگئے ہو میری سینہ دیجے آگئے ہو انجو اتے سنبھالو انجو میدے آئے بیٹھے مہمان میری مرشد دربار دیواسیو فرشتہ آدن بی بھی تُو کاؤنے اے پہلی مستور تُویں جندے کبرچ مہمان آئل کیڑھے مہمان نی سوال میں جاہل بندیاچ نہیں پردہ خاندانی ازادار بیٹھے میری سینہ دیجے آدھے ہو سنبھالو انجو اتے سنبھالو انجو مہمان اگلی لیند سنونامو بھائی فرشتہ آدن کاؤنے تیرا مہمان بی بی آدی آئے نجاف سنبھالو انجو سنبھالو انجو مہمان بہت بڑے شریف محول پردہ آخری لیند تے توجہ کر آئے بھائی بی بی آدی آئے نجاف کچھوڑ کے نال پتران دے اے واد ہو گئی فی زادی شاہنے میری سینہ دی میں دے شاہنوں دے سنگتی میں سمجھا نہیں سکیا بی بی آدھی میں دے تھکے ہوئے سنگتی میری زینہ دی میں دے رولے ہوئے سبحانہ میں تا نوکہ رہا ہوں پیار مولا تھوڑی جوانی نصیب کرے بی بی آدھی آئے نجاف کو چھوڑ کے نال پتران دے تیوہ دو گئی فضا دی شانے میری زینہ دی میں دے شام دے سنگتی بی بی آدھی یہ میں دے تھکے ہوئے میری زینہ دی میں دے رولے ہوئے بی بی آدھی میں دے مکے ہوئے میری زینہ دی میں دے تھکے ہوئے میں بھولے آنے سنگتی آئے بیٹھن پہ پڑھ دن پاک قرآن بزرگ تے سمجھ گئے ہیں جو میرے عزیز بھائی نہیں سمجھے انہاں نو سمجھا ہون دی خاتر آدھا پیام ہے جس مستور دا نام چاہے تے او حوش دی ہائی شہدادی اون دے خون دے وچ راب رامز رکھی تے عباس دے واغ وفا دی بجار بھوائے سلام اون دے خون دے وچ راب رامز رکھی تے عباس دے واغ وفا دی سوکھے ویلے خدمت کرنا آسان ہے سکھا دے ٹائن وصل زمانے خدمت کرنا آسان ہے کربل تُو بھرے آؤ ندیمات بھرے آؤ ندیمات بھرے آؤ ندیمات اس بی بی وسطے ہی ڈٹھین بھرے آؤ ندیمات 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 محرکی کی تیجی سنگت محاری دی بس نال سجاد دے سبا اسے بی بی دست کا اللہ تو سالو گا انو آباد رکھے اسے فنزہ دی عزمت دست کا مولا تو ان کوئی تکلیف نہ دے رہے امام زمانہ تو انو اپنے حفظہ مانچ رکھن ایک سلوات پڑھو میرے حسین جیزات بھاگے بھولن سلوات جمیں سلوات دے مالک سونے میں سارے سلوات پڑھو صادق آل محمد فرمائے دن وہ بندہ بدبختے جرساڑے خاندان تے کنیوسی نال سلوات پڑھ گئے اللہمہ صلی اللہ محمد سلوات پڑھ گئے سرکار امام زمانہ دنہ ہر مقرر ہر سننالہ ہر ذاکر ہر عالم واجب ہے اس تے جو ہر مجلس آخری محمد فضائل بیان کرے واجبات چہو بندہ مجرم ہوسی جیزا سرکار دی تاریف امام زمانہ دنہیں کر تے ہزارہ دا مجمع میرے وارف دینگری ستوی محرمے دعا پہ مگدہ مولا تھو ان کسی دا محتاج نہ کرے جینا جھوڑی ہیں پتر نہیں مولا زندگی آلے بچرے دے رہے جینا آتا کی تیس انہ دے زندگی دراب فرماوے جیرے غریباں مولانا دے غربت دور فرماوے سرکار امام زمانہ واستہی حسین دے دردانہ جتنے مومن کے سے تکلیفت مقتلع ہیں مولانا دے دور فرماوے اس نگرینوں میرے مرشدی نگرینوں بستیں رکھ اچھی سلوات پڑھا میرے حسین سلوات پڑھا میرے حسین مولانا دے دور فرماوے مولانا دے دور فرماوے مولانا دے دور فرماوے ہمیں ملتا دیر مولا پرد کبھی اٹھاؤ گے ہم بھی دیکھیں ہمتِ علی تے کب چلا ہوگے میرا بارواں کا دنیا ظلم دے نال بھر چکے سوائے تیری آمد تو گزارا نہیں اے ملک ود کربلا پیا بن دا کربلا فتہ تاؤنی جو کوئی حسین ہوئے محمد بن کے نہ حسین بن کے آپ اے ہزارہ دہ مجمع ہے پیر محمد علی راجن دے دربار تبیک ستوی محرم لو زمین تباہ کے تیری بار گاہت پیا دین آنکھ تھک گئی ہے اپنی اور دیر ہے کتنی آنکھ تھک گئی ہے اپنی اور دیر ہے کتنی آنکھ تھک گئی ہے اپنی اور دیر ہے کتنی کرنا ہے کرنا ہے کتنی انتظا دیدار کب کر رہا ہوگے آخری حجت یزیدیت کا اگرچے گناہ اندھیرا ہے بائی پڑھ لیکھے لوگ بچھو ماشاءاللہ یزیدیت کا اگرچے گناہ اندھیرا ہے بہت کریم اگر مستقل سویرا ہے یزیدیت کا اگرچے گناہ اندھیرا ہے بہت کریم اگر مستقل بولو بولو سویرا ہے ماشاءاللہ ارد پہ کرنا ظہور آخری حجت کا ہو تو لینے دو عدو بھی چیخ پڑے گا حسین میرا سارے ہم امنہ دی طرف وکیل بن کے بھیرے اللہ امام زمانہ دی بارگاہ چرد پہ کریں دے مولا جیویں مچھلی پانی دے بغیر زندہ نہیں رائے سکتی انجے تیرے شیعہ ازاداری تو بغیر زندہ نہیں رائے سکتی ماشاءاللہ 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 بہت زونہ سن دے پھئے ہو اے فیرشت امام زمانہ کھول بجنے کہ سرکار دیا ون دی کون کون بندہ تعاید کریں دے بسم اللہ بسم اللہ میرا باروائے امام اے ہزارہ دمج میں ترین تدار چھے بلکہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب صرف خاکی بندے نہیں نبی تیری انتظار چھے بس دے رہو بھائی سارے ہم امام دی خائی خوشی قداؤسی دور مشکلہ آگی صرف رہمتہ آگی 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 کعبہ پہ کعبہ پہ تم اپنے ہاتھ سے علم چب لگاؤگے خالق نے جب بڑھایا گرانا پہ تلدا 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 موسیقی چوتھی پوچھتے شبیر بھی مدا خانیچ مردے کل اندر دبوا ہے دو علمہ دے درمیان کھڑوتا شیر میں اوپیا پڑھ دا اگر درخت ہندے پتہ ہی تھوڑے نال نہ بولن تے اندے بوئے تے جھکن دا فائدہ ہی کوئی نہیں آئی ستوی محرم ہے جس بندے جان کے چھکی تھی بول سی اگر ہی نہیں جس اتھے نہیں بولنا کیا بولنا ہزارہ دا مجمع ہیں میں گل کراں گلت ہو سکتی کوئی مولوی کرے گلت ہو سکتی کوئی دنیا دار کرے گل غلط ہو سکتی دور تک میری آواز جا رہی جعفر تیار نے ہی پیادہ ملک مختار نے ہی پیادہ 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 علید عزت دی قسام کوئی سنی نہیں پیادہ مختار نے ہی پیادہ مہر منظور نہیں پیادہ مہر رضا نہیں پیادہ کوئی مولوی نہیں پیادہ کوئی شیعہ نہیں پیادہ کوئی سنی نہیں پیادہ اے ہزارہ دا مجمع ہیں اس آئندہ ذکر قرآن سمجھ کے سر تے چاہی کھڑا لائیو قرآن میرے سر تے رکھو غلط بیانی کروں بطول دا مجرم دیڑا مننے نہیں ہوتا پیو کوئی نہیں جہدہ دل میں جائنا پنیدی بلا اللہ پیالا دا مہن سد خدا نہیں جناندہ ایمام ایت کھڑا گر جنالا ہائے ایزاری مہتنہ کھڑا تو سجی ہو توڑے بچ رجی میں میری امیت تُ زیادہ پشن دیو زیادہ دل میں جیلو مجرم اللہ پیالا مہتنہ دلگلان زیادہ دل میں جیلو مجرم اللہ پیالا مہتنہ دلگلان رب ایشتانہ الشجاہ یارانہ پانج تن دا اللہ تو انہوں نے وستہ رکھے امام دی بچنے تو انہوں نے کوئی تکلیف نہ لے اس بیادت اواتھ اور جس لو کرائے ایک لائن اور باقی وقت مسائے سلوات سارے پڑھو میرے وقصائیں اواتھ اور جس لو کرائے اواتھ اور جس لو کر سکی ماشاءاللہ لاش انوکے رنگ دے وچ شہارت گرمت سمجھ گئے ہو بھائی خاندانی عزالدار بچھو محامات 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 جائے خون دی میں دیل آئی او جائے دیل آشانوں کے رنگ دے وچ شہرے تگرمتے چاہئے ادا پی اجابی امبری پوچھیا امیدہ کا سمکن گئے تیشہ گنڈڑی کھول وکھائی بی بی موں بچڑے دا چمن لگی تسویر نظر نا یار حکر کچھ میں چھاکے جیبی امبری پوچھیا امیدہ کا سمکن گئے او شہ گنڈڑی کھول وکھائی بی بی موں بچڑے دا چمن لگی تسویر نظر نا امیدہ کا سمکن گئے سارے ہیں شہیدہ نوروو تھوڑی مرضی لیکن آئی دی مجلسے سے یتیم نورو اہے مطاقا سمدی مائی بیٹھی ہو توڑ دی جاتے آگے یتیم سمجھ کے پروانہ یقیتی بچڑے انگامے بنو سہرے پاؤ خوشیاں کرو میں تنہوں کھڑا میں اس بن رے دعویٰ کے آپ پڑھدہ جائے خون دی میں دی لائی او جائے دی لاش انوکے رنگ دے بچے شاہ جنڑی کھول دکھائی بی بی مو بچڑے دا چھو مان لگی تا سوگی نار نار جدہ مضمون میں نے کمبل پڑھا لگا دو چار داکھر سن کے سارے آباندھے ہو ذکر ہوئے کرنا لے الہدہ الہدہ صرف تو سامنہ نہیں پڑھ دے نبی ہسائن کا ذکر پڑھ دے اور میں اس عدب دے پیغمبر دی کا سام چاند محرم کا چردہ ہے تمام نبی کبرنسو نکل کے جت جت ہوسائن دی چھوڑی مچھڑی ہر نبی ازادار بن کے ویلے مولا تھوڑی زندگیاں کرے اللہ توڑے بچے دی زندگی دراب کرے جس بی بی دا میں ذکر کرن لگا اے کوئی اتنی شرم حضور نوہیں علی دی دربار راجن شاہ دواسیو پوری زندگی چھوڑی اے بی بی امام حسین جے بادشانہ جناب ام فروا پوری زندگی چھوڑی دو مرتبہ بولی دو مرتبہ کچھو جہاں علی دی نو بن کے آئی بولیے نہیں جہاں سمجھم بھائیں بولیے نہیں کڑا بولیے جہاں حسن دے میت تیر لگن امام براد جنازہ چاہ کے گھر آئے پواندیہ لے پاسو بہ گئی تیری چھکیں دی پئی تے زمین تلی کے مار کیا دی میرا مرشد و سائن کیا میں پوچھ سکتیاں میرے شوہر دا جرم کیڑے مرشد و سائن مرشد و سائن میرا مرشد و سائن کیا میں پوچھ سکتیاں جو میرے شوہر دا جرم کیڑا ہے امام فرمین نے بھر جائیے ماں صبحاں تیرے شوہر دا جرمیں جو اے خاتون جنت دا پتر ازادارو جدا اس بی بی دی ڈولی آئیے نا علی دے بیڑے چھوہا نوکرنوا دی بہر لہاؤ بہلی جے ذارہ تے پیر نس رکھا سر رکھ سیدہ نے بیدے چک درختے درختے تھلے کالین آئی پلنگ تے نہیں بیٹھی کالین تے بہگی سارا دن انتظار کرنی رہی جدا سورج لہن دے قریب آئے نا ایک مستور آئی سلام کی تا ام فروا نے پردہ ہٹا کے اس ضعیفہ نوڑیٹھا بی بی فروا دی ضعیفہ جائے عالم خوابچ میں نے اپنا نوہ بنائے میرے حق تھا تو میدی لائی آئی جیلی میدی چاہ کے کھڑیاں میں کیا تو ہوتنے بھائی کچھی دلوگ بیٹھے ہو ام فروا دی جائے بی بی میں نے اپنی نوہ بڑھایا ہے جیلی میدی چاہ کے کھڑی ہاں میں اس بی بی دنال ضعیفہ کیا تو ہوتنے بی بی آدی میں ہوا ام فروا دی وقت اس خاندان میں جان دیئے بی بی آدی جی میں میں جان دیا کوئی نہیں جان دا ام فروا دی جس بادشاہ نال میری شادی ہوئیے اس دیا کوئی بھیڑی ہن اس دیا کوئی بھیڑی ہن فضا دی اس دیا او بھیڑا جیلی اللہ کیسے نبی نوہ تانے کی تھی ام فروا دی حق بن دا آنے میں انہوں نے بڑی بھر جائی آئے سے میں نے ملنہ میں نا فضا نترہ مرتبہ آسمان دو اٹھا فروا دی میں پوچھ دیا حق بن دا آنے میں نے ملنہ میں نا فضا آسمان دو ایک کیا دی بی بی آسن ضرور آسن لیکن اجا نہیں کیوں فضا دی اجا دی بھر مسائب دی آشک روگ بیٹھے ہو یا مولت اور یہ بچے نہیں زندگی دراز کرے بی بی آسن شریف خاندان دیا دیا لیکن اجا نہیں اجا چٹا دیئے فروا دی دین وہ اپنی حویلیچ نہیں آدیا فضا دی نہیں بس سورج غرو گو بنتے آیا ہے تطہیر دے بیڑے چک بی 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 بہر رکھ لی جدا ایک ایک قدم تے باؤں باؤں دھل رکی ہے نا امیں فروا دیئے بی بی ایک کون ہے جیڑی تورندی کوشش کریں دی تے تورندی اٹکلنے سے فضا دیئے تیرے حسن دی بھین اے ملکہ شاہ میں جاگ دے بیٹھے ہوئے جر باہر مکانی کھڑے ہو تو انہوں دعوت پر دینا میری امامہ بہرادیاں دھوکتے بیٹھے ہو یقیناً کاسم دی باہر فڑی مہمان ہے آجے یتیم نویں رو گو جی میں رو گن دا ہٹ کے میں نوکہ رہا ہوں بی بی آدی ہے تیرے حسن دی بھینے امیں فروا دی بات روک انہوں جے تورندی اٹکل نہیں میں آپ تورکے وینی ہوں سیدادی آدی نا بھر جائی تکلیف نہ کریں میں ہاندی پہ گیا حلی دی دی آدی نا بھر جائی تکلیف نہ کریں میں ہاندی پہ گیا سیدادی قریب آگئی شاہ جی امیں فروا بی بی آدی بھر جائی مو ڈکھا فروا دی میں کچھ مو ڈکھاوی منگسا میری سینہ دی کائنات دے دریا مو ڈکھاوی دیوا بی بی آدی میں دریا مو ڈکھاوی دی نا بھر جائی میری سینہ دی جنت لکھنے وا امیں فروا دیئے میں سردار جوانا نے جنت سردار دی شریک ہے حیاتہ میری سینہ دی وقت مو مانگو مہدی آلہ حد فروا نے اپنے بھرکے چکے دن سیدادی دے پہ رہتے رکھنے لگی میری سینہ دوں حد بھر جائی دے اتے چائے بھر جائی دے حد چمکے امیں فروا دی مو ڈکھاوی دے کچھ منگ دیا میں نے نا قدمو تو دور نا کرے بے مسائب دی آشک لوگو ساڑھا اپنے ایروان تو دل کردے یار مولا تورے بچے دی زندگی کرے بابا جو میں دو ہتھ رکھے جنا سیدادی دے قدمتے سیدادی مو ڈکھاوی یا کچھ منگ دیا میں نے نا قدمو تو دور نا رکھے برجائی دے حد چمکے دی سوچ کے منگ بیدی آدھی میرے قدمہ چھو رہے سکتی ہے جیڑی ناو ناو گھنٹے بازاری ٹوے جیڑی بازار دی پیڑز گمراوے نہیں فرلا دیجے تو ٹرپو سے میں تیرے تو چنگی لیا زندگی پہلی مرتبہ کڑا بولی جدہ حسن دے میت تھے یاد ہے نا بھئی تیر لگے دامی دیرات علی دی ناو آپ نے خیمے پترنوں جھولی سمائی بیٹھی اس سیدنوں امیر قاسم کیوں آدھن قاسم نہ آئے امیر کیوں آدھن تیرہ سال دی عمر اچھ بھی ماہ دی جھولی سمدھا ہے بستر تینیندر نازانی مادی جھولی جہرام کرے میں ویدہ پہا ہر اکھ پرنا میں نیر نیست دیکھ شیر پڑھا لگا دامی دیرات کاجل لگا کے آنکھوں میں گیسو سوار کے کاجل لگا کے آنکھوں میں گیسو سوار کے ماں دیکھتی رہی رخ قاسم تمام رات قبلہ دامی دی چڑھے امام کرسی لائی بیٹھن امہ فروا فرمائے قاسم آئے تیرہ بابا ہوں دا میرے سمجھاون دی لوڑ کوئی نہیں میرے لال اونو محمد دی ماں پترانو پہ یادی اکبر تو پہلے تھوالی لاش خیمے چاہے اکبر دی ماں پہ یادی اونو محمد تو پہلے تیری لاش خیمے چاہے کہا سمجھا دے اممہ تو سا کچھ فرماؤنا چاہے ہو میری سینہ دی ماں چاہے ہیں ان استاریں تو پہلے تیری لاش خیمے چاہے ہاتھ قدم پہ چاہے دے اممہ میں تیری غربت دی قسم میں تیری تنہائی دی قسم میں وعدہ کیا کرے نا اگر پورے کربلا دیرے گستان چوں میرا چاہے میری مکمل لاش تلاش کر لے میں کھیر دا حق نہ بکشے وہ تردیا چوٹیاں چمکیا دی یافرین قسم شاباس قسم بھائی بزرگ بیٹھے ہو بزرگ انہوں مضمون پہ سنوے نا قسم ونگ چاہے کو لیو جازت لے شبیر کنسی لائی بیٹھن سجی عباس کھب اکبر مہوے گفتگوین اکبر آدھے بابا میں نو بھیج امام فرمین تُو ہے میری اکھی دنور اکبر تُو مارے ہوئیسے میری اکھا دنور بھٹ ویسی غازی آدھے پوتر بچا میں نو بھیج امام فرمین تُو ہے میری کمر دزور غازی تُو لہ ویسے میری کمر دزور پرٹ ویسی اکبر آدھے بھرا بچا پہلے میں نو بھیج امام فرمین تُو میری اکھی دنور تیرے ونگر نار میری اکھا دنور گھٹ سی غازی آدھے پوتر بچا میں نو بھیج امام فرمین تُو میری کمر دزور تیرے ونگر نار میری کمر دزور پرٹ سی تمہید مک گئی بھئی اگلہ پہ یونین یا تیرہ سال دے بچے دے کم دے ہاتھ شبیر دے قدمت آئیں مدن دے یواز چاہ دے اکبر بچا تیرے اکھند نور گھٹ دے میری چاچے نو لوک لے تیری کمر دزور پرٹ دے میں یتیم جو حاضر ہوں میرے ونگر نار نہ تیری کمر دزور ترٹ سی نہ تیرے اکھند نور گھٹ سی امام تُو کرسی چھٹ گئی قاسم نوحانہ اللہ کے فرمین قاسم اکبر ونگر میرا ہک نقصانے لازی ونگر میرا ہک نقصانے تم ونگر میرا دو نقصانے کیڑے نقصان امام فرمین نے ہک تا میری دھی بیوہ ہو ویسی دوجہ میرے حسن برادی قبر دچراغ بج ویسی اللہ بے امام فرمین قاسم میں اجازت نہ دیسا بی بی مسلح وے چھائی بیٹھی دعا پر ملدی پالنے والے اس پر دے سج میری تھوڑی جی قربانی قبول فرما قاسم واپس آئے سلام کی تس ماں نے رخ موڑے قاسم واللہ مارے بی بی رخ موڑے قاسم واللہ مارے بی بی رخ موڑے موت ماتم کر کے آدھے اللہ شالہ یتیمی کوئی نہ ہو اے لفظ نائی تیر آئی مسلح تو ٹھیک کیوں قاسم میں تنمحسوس ہوں انڈیتے جو تو یتیم ہے اما تیرے کو لانا تو مل دینے چاچے دوائے نہ اجازت نہیں دیندہ میری سینہ دی تو تیاری کر میں برکہ پاکے تیرے نال چل دیا جویں حاجی قربانی لائے کے ٹر دیننا اگے اگے قاسم پچھے پچھے علی دینوں یا دو میں وے گفتگوانا منظر جوائے بھائی یا بی بی دے قدمہ دیا ہٹ علی اکبر میں سے اس کی تھی پیو دا موڈا الہا بابا بابا ہو میرا غریب بابا ہو میرا پردیسی بابا ہو میرا تسہ بابا بابا دیکھو آؤ میری چاچی بہر آگی شبیر اٹھیں اوالے قدم چاکے بھر جائیے ماں میں نے حکم دے ہوا میں خیمے چاوڑنگا اور دربار علی راجن دے واسیو جدہ امامہ کنم میں نے حکم دے ہوا میرا ونیا میری سین آبی حسین غرزہ لے آندھے رہنگیں اللہ بھائی میری سین نے آج زندگی دوجی مرتبہ پوتر دے باہنا لوں تعویز کھولے تعویز کھول کے امام دے حتھت رکھے شبیر نے تعویز نہیں وسیعت آئی امام حسن دے خط آئی لکھ ہوئے آئی میرا پیارا حسین دوران سفر اگر میری شریکہ حجات کاسم دی مات تیرے کل کچھ منگا نہ ہوئے تن میرے زخمی بدن دا واسطہ ہے جس بندے آج نہیں لونا وہ ساپنے نصیب دی شکایت کرنی ہوئے خاطل کوئے آئی حسین تن میرے زخمی بدن دا واسطہ ہے میری بیوی نو خالی نہ موڑے میں واضح پہ کرے نا میرا کاسم وفا کرے سی لوگ آکساً کاسم نہیں حسن پہ لڑ دے جیدہ براد خط پڑے جنگت البکی دو مو پھر گیا کمرتے ہتھ رکھ کے حسین ترہ ویڑیا کھے او میرا سکی فیدی سیاست اچھ کٹھویا ویر غریب برادہ احساس کی تا ہی سبحان اللہ امام فرمین نے بھر جائی اممہ لے جاؤ کاسم نو تیار کرو کوئی کاسم نو سہرہ پہی پہن دی کوئی گانہ پہی بنیں دی کوئی میندی پہی لیں دی کوئی امامہ چاہی کھڑی کوئی نالائن چاہی کھڑی دربار دیواسیو محسوس پہ ہوندائے جو پردیس اچھکے سے بادشاہ دے پتر دی شاہ دیئے ابباس نے گھوڑا لائندائے شبیر نواغ نپی ابباس رکاب نپی ایک پہلا مجاہدے جس نے حسین چاہ کے ذین کے بہا ہے کاسم میدان چاہین جیڑا جوان جھنڈا کوئی آدھے بابا پتر جھن پی کوئی جھنے آتے آکھے آ چاہ چاہ پتر جھن پی کوئی آکھے آ ماما بھانجا جھن پی آئی مندو علمہ دی کا سمیت تاریخ کربلاج اے پہلا مجاہدے جس چاہ چاہ کر کے نہیں بھلایا بابا تھا حس کوئی نہ دنیا تو پردہ کر گئی جدہ زین تو لاندہ پی خیمے دموں کر گیا دے اما پتر جھن پی بی بی آ دیئے مردہ دمارو آنج میا لی دینوں بار بدمہ شاد مجمہ جیوے ودہ لاندہ میا لی دینوں میا لی دینوں بار بدمہ شاد حجو میں دنہ اٹھی کے ماتم کرنے جدہ پاکو گیا اس میری ماں نہیں آنے ہن چاہ چہ دریٹھے چاہ چہ کر کے نہیں بھلایا تیرے سال دے بچے دیا گا گئی یتیم نواز یتیم سمجھ کے اور لاش یتیم تیا وان اٹھے نواز تا یکبال اشغردہ میری تاہت اللہ حلات سیدہ دے میرے پاس گئے پر سیدہ دے میرے پاس گئے پر میرا کعبہ ویچو یتیم نواز یتیم سمجھ کے اور لاش یتیم تیا وان اٹھے نواز سیدہ دے میرے پاس گے پر رکھ آزین تو آ او میری امری میں کو آیا ڈیک گنے میری لاش خیمے پہنچا میری امری میں کو دیکھ گنے میری لاش خیمے پہنچا میری لاش خیمے پہنچا سید آدم میرے پوزگاہ پر سید آدم میرے پوزگاہ پر میری امبری میں باتم کرو سال دیک گھنے وہ بھر لاش گھمے یا پوزگانے عجا کا سمغین تونہ جھڑیاں تھی لاش گئی پامال کاریاد بہتر اوہ ٹکڑیا کورنا راج خاتور اوہ نانا حوصلہ بھائی کربرا عوضیت بیتے چڑھے حسین سیدہ دیکھا سنبول غریب چاچا ملنے آئے سجیوں آواز آن دیئے چاچا ملنے تھا شبیر دے ٹڑ دین کبھیوں آواز آن دی چاچا ملنے تھا شبیر دے ٹڑ دین پچھو آواز آن دی چاچا ملنے تھا ماں دروازے تے آئی کھڑی فضہ حالت پیوے دی بہو وقت لگیئے شبیر واپس نہیں آئے اوہ میں فروا دیئے فضہ پتہ کر میرا تہ تیرہ سال دا پوتر آئی اللہ جانے شبیر کیوں نہیں چایا فضہ نیوال چا کھولے رو کیا دی بہو ڈھلا گئی بہو وقت لگیئے شبیر یای پھول چھوڑ دا آتے تھاک پی جان زہر آ دا آواز آب آئی بہو ڈھلا گئی یای پھول چھوڑ دا آب آئی آب آئی میکنه رات آب آتے تھاک پی ای چان زہر آ دا ہرین بہو ڈھلا گیا آب آئی آب آئی آب آئی میرے مولانا چادر بچھائی کیل شاید یہی تھن یاد نہیں کاسم نو اکٹھا کر کے حق تا بند آئی نا تیرہ سال دے بچے نو امام ام چاو یہ اندھنا چاویا تیرہ سال دے بچے نو گرڑیچ پاک شبیر مرحو محافظ محمد علی کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے ایک جملہ پڑھ دے ہونے آئین خیمے آگ کے گانڈ رکھی پتہ نہیں ماں سران دی ہوئی یہ پوانی ایک اکلا آج دا ٹکڑا چاہیں دیئے چم دیئے وے دیئے رون دیئے چاہیں دیئے چم دیئے وے دیئے رون دیئے اوہ میں کل زمہ دی بر جائی کیا پھئی کرنی ہے رو کیا دی پھئی بھرگ گلینی ہے اوہ چہرے دے مو پتر دا چم دیئے مین اوہ میں کونے لفظے آتھ گانے والے سارے میں تھی ترین پڑھ گا سران دیئے سارے میں سران دیئے سارے میں سران دیئے کانس میں دیمائی پتہ دیل آسٹی دیئے وین کی تسنی تو غین کا سنوے نا اوہ اٹھ جا آگوے کاسم لاندلہ تیری امبری لاشتے آگئی ہے اٹھ جا آگوے کاسم لاندلہ تیری امبری لاشتے آگئی ہے ہوسلا میری قوم دے جوانا ہوسلا میری قوم دے جوانا کتر دی سران دی بوئے پہ گیا دی آج باہ باہ تیانا ہو میرے آم میرے رلے لاشتے رو گیا آج باہ باہ تیانا ہوسلا میری قوم دے جوانا سران دی باہ 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 امبری لاشتے رو گیا تر سورے دل سمدھا چند ٹکڑے میرے در سورے دل سمدھا چند ٹکڑے میری قسمت جہنی پا گئی ہے جنہ اٹھ دن کے ماتم کر میں آئے سادھے مہنے بچ ماتم جائے گے آئیے سٹری مہرام ہے مجلس دوانی پیر محمد راجل شاہ سارے وارس کا سمدھی لاجتے کھڑو تے بی بی زینب خیمے دووے دی حسین دیدی کبرا کدی بابے دووے دی اے ود خیمے دووے دی بی بی زینب اجور کے حسین لپی آدی او لا حج آون چانی والدہ تلپی شرمان دی اے وداری تلپی شرمان دی والدہ تلپی شرمان دی والدہ تلپی شرمان دی اے لاشد ٢�哸ٰہ کے وندہ تلپی شرمان دی حسین اجورہ کے وندہ تلپی شرمان دی ماتم حسین 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 موسیقی